جس طرح ایک ماں کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ان کے سر پہ چھت ہو ماں باپ ہمیشہ پوری زندگی کام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے بچوں کو چھت مل جائے اسی طرح نواز شریف صاحب کو آپ کے چھت کی فکر اسی طرح مریم نواز کو آپ کے چھت کی فکر کہ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ مجھ سے ایک ہی بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو گھر دے دو رہنے کے لیے وہ اپنا گھر بنا دیں باقی اپنا کام جو ہے وہ اپنا کسی نہ کسی طرح چلا لے گئی تو ہم نے اس کو ایک چھوٹے لیول سے شروع کیا تھا لیکن آپ کو یہ جان کے حیرانگی بھی ہوگی مجھے خوشی بھی ہوئی کہ لوگوں کا اعتماد ہے نواز شریف صاحب کی حکومت پر کہ میرے پاس زیادہ لون نہیں تھے اس کے لیے اور ہم نے جو رقم مختص کی تھی وہ زیادہ نہیں تھی لیکن تقریباً پانچ لاکھ اپلیکیشنز جو ہیں وہ ہمیں محصول ہوئیں اور پنجاب بھر سے ہر ڈسٹرک کا اس میں ان کی آبادی کے تناسب سے ایکول شیئر ہے اور ابھی کچھ دن پہلے ہم نے اس کو لانچ کیا تھا اس پہ کام شروع ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم پہلے لونز دینے جا رہے ہیں یہ سب بینیفیشریز آپ کے سامنے ماشاءاللہ بیٹھیں مہربانی اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پانچ لاکھ اپلیکیشنز آئیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے کم از کم پانچ لاکھ لونز دینے کا فیصلہ کیا ہے یعنی کہ اگلے پانچ سال میں پانچ لاکھ گھر جو ہیں وہ بنیں گے اور یہ یہ حکومتیں اگر خود بنائیں گھر تو ان میں پروسیجرل ڈیلیز بھی آتے ہیں ریڈ ٹیپیزم بھی آتا ہے اس میں کئی نہ کئی کچھ اور معاملات چلے جاتے ہیں ٹاکسز انکلوڈ ہو جاتے ہیں اس لئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے مرحلے میں ہم لوگوں کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کی ضرورت کے مطابق اگر وہ زمین کے مالک ہیں جیسے آپ کو ابھی یہ ایکسپلین کیا گیا کہ شہروں میں جو ایک سے پانچ مرحلے تک اور جو رولل ایریاز ہیں بیہاتی علاقے اس میں ایک سے دس مرحلے تک اگر آپ کے پاس زمین ہے آپ کی ملکیت ہے یا آپ کی فیملی میں کسی کے ملکیت ہے ہم نے اس کا طریقہ اکار انتہائی آسان بنا دیا میرے پاس یہ سیکیٹری صاحب میں شابش دینا چاہوں گی جو سیکیٹری ہاؤزنگ ہے کیاپنن اصر دی جی فاتا ہیں اور جو ان کی پوری ٹیم ہے پی آئی ٹی بی میں اس میں شامل ہے میری ٹیم بھی اس میں شامل ہے جس میں سینئر منسٹر صاحبہ اور میرے تمام رفقہ اس میں شامل ہیں میں سب کو شاباش دینا چاہوں گی کہ انہوں نے دن رات اس خواب کو حقیقت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا اور اس کو پوسیبل بنایا لیکن میرے پاس کیاپنن اصر جو ہیں وہ جب بھی کرائیٹیریا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا جس کو کہتے ہیں وہ لے کر آئے کہ یہ 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 ہم جو ہے وہ اپلیکنٹ سے مانگیں گے میں نے اس کے اوپر بڑے بڑے دو کروس لگا دیا میں نے کہا ہم کچھ نہیں مانگیں گے ہم ایک آئی ڈی کارڈ ویلڈ آئی ڈی کارڈ آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ مانگیں گے اور اگر آپ کی ملکیت میں زمین ہے تو وہ زمین کا کاغذ جو ہے وہ ہمیں دکھا دیں اور کرزہ لی جائیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پندرہ لاکھ روپے تک کے کرزے ابھی میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی تو انہوں نے مجھے بتا آپ ٹیچنگ کرتی ہیں نا پرائیم میٹھ میں ان کو آج پہلی بار ملی ہوں وان ہنڈرڈ پرسنٹ میرٹ پے بیلٹنگ کے ذریعے یہ قرآن دازی جو ہے وہ ہر مہینے ہوگی اور ایک سال میں کم از کم ایک سال میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک لاکھ کرزے ایک لاکھ ہم دیں گے تو میں ابھی ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کیا کرتی ہیں کہ ان لگیں کہ میں ٹیچر ہوں تو میں نے کہا آپ کے گھر کی آمدنی کتنی ہے تو سات ستر ازار روپے ان کی میاں بیوی کی آمدنی ہے تو میں نے کہا آپ نے کتنے لاکھ روپے کرزہ اپلائی کیا کہنے لگی میں پندرہ لاکھ روپے اپلائی کیا تو میں نے کہا اس کا کیا بنا لیں گی کہتی ہیں کم اس کم اس میں ہم اپنی فرسٹ جو جو گراؤنڈ فلور ہے وہ تو ہم بنا لیں گے تاکہ ہم اپنا گھر میں جان اپنے گھر میں شفٹ ہو جائے اسی طرح میں اگر ایک ایک سے بات کروں تو میرے پاس بہت ساری ایسی مثال ان کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ پوری جو ڈیٹا انیلیسز ہے یہ وہ میرے ساتھ کرتے ہیں یہ درخواستیں آئی ہیں جن کے پاس ایک مرلا ایک مرلا زمین ہے میرے پاس کیس ٹاڈیز ہیں تو ہم نے یہ کوشش کی ہے میں نے ان کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ پندرہ ہزار روپیہ مہینے سے سے بڑھ کے قسط نہیں ہوگی تو ہم اس کو چودہ ہزار مہینے پہ لے آئیں اگر آپ پندرہ لاکھ روپیہ کرز لیتے ہیں تو آپ کو نو سال میں اپنا کرز جو ہے وہ ادا کرنا ہے اور سب سے بڑی بات اس میں زیرو سود ہے کوئی سود آپ کو ایک پیسہ سود میں نہیں دینا اگر آپ پندرہ لاکھ روپیہ کرز دیتے ہیں تو نو سال کے بعد آج سے نو سال کے بعد آپ کو پندرہ لاکھ ہی کرز واپس کرنا ہے تو سود میں ہم آپ کو نہیں الجھائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ جنونلی آپ کی مدد کرے جنونلی آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے آپ کی جیب پر بوجھ نہ پڑے اور وہ جو مہینے کا کرایا آپ دیتے ہیں وہ بھی آپ کا چودہ ہزار سے زیادہ ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جو کس تھم رکھیں وہ کم سے کم ہو آپ کی جیب پر بوجھ نہ پڑے اور ہر مہینے بیلٹنگ ہوگی ہر مہینے بینیفیشریز اور آئیں گے اور ان کو کرزیں ملیں گے پھر طریقہ ایک آر یہ ہوتا ہے کہ جب کرزہ آناؤنس ہو جاتا ہے کسی کو کوئی بینیفیشری سیلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کو چار ایک ساتھ میں کرزیں ملتے ہیں چار ٹرانشز میں ان کو کرزیں ملتے ہیں تو میں نے اس پہ بھی کروس لگا دیا میں نے کہا کہ دو دفع میں آپ کرزہ دیں گے آدھا ایک بار اور آدھا ایک بار تاکہ جو کرزہ لینے والے لوگ ہیں ان کو دربدر کی تھوکریں اگلی کس کے لیے نہ کھانی پڑے اور پھر جب آپ ایک اٹھا سامان کنسٹرکشن کا خریدتے ہیں تو آپ کو سستہ بھی پڑتا ہے تین تین مہینے میں اگر آپ خریدیں گے تو خدا نہ خاصتہ آپ کو تکلیف کا سامنا پڑے گا اور ہم آپ کو تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں کوئی ہیڈنس میں چارجز نہیں ہیں تین مہینے پہلے ہی مہینے سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم یہ واپس دیں گے تین مہینے کا گریس پیریڈ ہے آپ تین مہینے اپنے لیں اپنے گھر شروع کریں اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ چوتھے مہینے آپ کو کس جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی اس کو ہم نے بہت آسان بنا دیا ہے ہم نے جو آن لائن پورٹلز ہیں اس میں بھی آپ اپنا ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں درخواست جمع کرا سکتے ہیں اسی طرح ہر شہر کے اندر دی سی آفس میں اور ہر شہر کے اندر ملٹیپل اسسٹن کمیشنرز کے آفس ہوتے ہیں وہاں پر بھی ہم نے آپ کے لیے خصوصی سینٹرز قائم کر دی ہیں جس پہ آپ جائیں گے اگر آپ کو کوئی انفرمیشن درکار ہے کوئی آپ کو کسی قسم کی اسسٹنس ریکوائرڈ ہے تو وہ بھی آپ کو وہاں سے ملے گی تاکہ آپ کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے پھر انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ یہ کرزہ ہے تو کوئی ایسی ہماری کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی کرزہ واپس نہ کرے تو ہمارے پاس کوئی چیز گلوی ہو میں نے ان کو کہا کہ اپنے نوووں پر اعتماد رکھیں آپ کا کرزہ لے کے کوئی یہاں سے کہیں نہیں بھاگے گا انشاءاللہ آپ کا کرزہ واپس آئے گا اور ایک ہم نے سستہ آپ کا سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ کوئی اوپر مالی بوجھ نہ پڑے ایک ہم نے اس کا جو فساد ہے گھر کا جو outlook ہے اس کی وہ ہم نے standardize کر دی ہے تاکہ یہ گھر جو ہے وہ پہچانے بھی جائیں اور تمام شہروں میں آج انشاءاللہ تعالی یہ کرزے دیے جائیں گے میں کوشش میری یہ ہے کہ کم از کم ہر سال ایک لاکھ ہو لیکن میں اس کو انشاءاللہ بڑھانے کی کوشش کروں گی جتنے میرے پاس پیسے ہیں آپ کی امانت ہے وہ آپ ہی کے اوپر ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتی جس طرح ایک ماں کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ان کے سر پہ چھت ہو ماں باپ ہمیشہ پوری زندگی کام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے بچوں کو چھت مل جائے اسی طرح نواز شریف صاحب کو آپ کی چھت کی فکر اسی طرح مریم نواز کو آپ کی چھت کی فکر مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے